موسیقی نمشکار میں ہوں یاسمین سشان سنگھ راجپوت کی موت کے بعد سے لوگوں میں آخروش ہے لوگ انہیں نیائے دلانے کی بات کر رہے ہیں بولی وڈ بھی ان کی موت کے بعد سے دو گھٹوں میں بڑھ گیا ہے ایک حصہ نیپٹیزم پر کھل کر بات کرتے نظر آ رہا ہے تو دوسرا ان کی موت کی آڑ میں ویواد کھڑے کرنے والوں پر بھڑک رہا ہے اسی بیچ آکٹر سونو سود نے بھی اپنی رائے رکھی حالانکہ وہ کسی کا نام لے کر بھڑک تو نہیں رہے ہیں لیکن بولی وڈ کے کچھ نامی چہروں کو سشانت کی موت کا ذمہ دارتھرانے کے لوگوں کی باتوں کو انہوں نے غلط بتایا ہے ان کا کہنا ہے کہ کسی کی موت کا دوش بولی وڈ کے ایک سیکشن کو دینا صحیح نہیں ہے آخر ان لوگوں نے بھی انڈسٹری میں بہت سے لوگوں کو روزکار دیا ہے ایسے سب ہی کو ان کے حصے کی عزت اور سپیس دینا ضروری ہے اور وقت کو تیہ کرنے دیا جائے کہ کیا صحیح تھا سونو سود نے آؤسائیڈلز کو لے کر بھی ایک بات کہی اور وہ یہ کہ آپ کتنے بھی ٹیلنٹر اور مضبوط کیوں نہ ہو فلم انڈسٹری میں اپنی پہچان بنانا بہت مشکل ہے انڈسٹری میں بہت ہی کم آؤسائیڈرز ہیں جو سفل ہوئے ہیں لوگ بھی اس بارے میں کچھ دنوں بات کریں گے اور پھر بھول جائیں گے اور نئی چیزوں کی طرف اپنا رخ کر لیں گے جانکاری کے لئے بتا دے کہ سشان سنگھ کی موت کے بعد سے ہی لوگ نیپٹیزم کو بڑھاوا دینے والے لوگ پر الزام لگا رہے ہیں جن میں سلمان خان اور کرن جوہر جیسے نام سب سے اوپر ہیں ایسے میں سونو سود کی باتوں سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سلمان اور کرن جوہر کے سپورٹ میں ہیں اور سشان کی موت کا ذمہ دار بولی ووڈ کے ایک حصے کو بتانا سونو سود کی نظر میں غلط ہے موسیقی موسیقی